فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آج میں پھر سے ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ نسخہ آپ کی مردانہ طاقت میں چار چاند لگانے والا نسخہ ہے آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا شیگر پتن کو کم کر دے گا یہاں تک کہ ختم کر دے گا آپ کی پتلی منی کو گاڑھا کر دے گا آپ کی پتھو کی کمزوری ختم ہو جائے گی آپ کی نسوں کی پرابلم کلیر ہو جائے گی اور جن نسوں کی سکڑ جانے کی وجہ سے تناؤ کھل کے نہیں آ رہا ہے وہ بھی کھل کے آنے لگ جائے گا آپ کو میں یہ بات پہلے کلیر کر دوں دیکھیں یہ تو ایک جڑی بوٹی کا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں جو گھرے لو نسخے آپ کو دیتا ہوں اس کو دینے کی وجہ یہ ہے روز بروز آپ کہتے ہیں نا کہ نئے نسخہ نئے نسخہ تو اس کی نئے نسخے دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گھرے لو نسخہ ہوتا ہے میں وہ بتاتا تو آپ کو سارے وہ نسخے ہوں جو آزمائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن گھرے لو نسخے کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر سب الگ الگ مزاج کے ہیں تو گھرے لو نسخہ کوئی گھرے لو نسخہ سب پہ فٹ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے تو گھرے لو نسخے جو میں بتاتا ہوں یہ بہت ہوتے بھی آسان ہیں اور بہت سستے بھی ہوتے ہیں یدی آپ کے پر ایک نہیں سوٹیبل ہے تو آپ دوسرا کر لیجئے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے گھر کے اندر کرنا ہے اور نیچرل دیسی چیزوں کے ساتھ کرنا ہے تو مجھے لگتا بھی نہیں کہ آپ کو کوئی اس سے پرشانی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک جڑی بوٹی کا نسخہ ہے یہ ایک ایسی گولی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اپنا وہ جلوہ آپ کو دکھا دے گی کہ آپ کو وہ حسین منظر اپنے آپ کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ جو پہلے مردانہ طاقت کے حسیت سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ٹائمنگ میں چار چاند لگ جائیں گے بغیر وقت کو ضائع کیے سکرین کے اوپر دیکھئے کہ کیا چیز لینی ہے پہلی چیز آپ نے لینی ہے کباب چینی بیز گرام دوسری چیز لونگ لینی ہے آپ نے بیز گرام تیسری چیز دار چینی آپ نے بیز گرام لینی ہے اود خالص آپ نے لینا ہے بیز گرام اسپند سوختنی آپ نے لینی ہے بیز گرام اور آپ نے ان دواؤں کے جتنے وزن ہیں یعنی کہ سو گرام ہیں یہ پانچ دوائیں تو سو گرام وزن ہیں اس کا تین گناہ یعنی کہ تین سو گرام پرانا گڑ لینا ہے یاد رکھی پرانا گڑ بھی آسانی کے ساتھ پنسار اسٹور پہ آپ کو مل جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں فوٹو دکھا دیا کروں تو آپ یقین کریں کہ مطلب وقت کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ میں نام بتا دیتا ہوں اور اس کو سکرین پر دے دیتا ہوں بس یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر میں کروں گا نا تو پھر وہ مطلب کر سکتا ہوں ایسا کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہ فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں ایک لمبا پروسیزر ہو جاتا ہے اس لیے فوٹو نہیں دکھا پاتا میں میں آپ کو اس کے نام لکھ کے دے دیتا ہوں لہٰذا آپ اس کو لائیں ساری دواؤں کو کوٹ پیس کے اچھی طریقے سے پاورڈر بنانے بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے جو پرانا گڑ لیا ہے اس کو اور دواؤں کو آپس میں مکس کر کے مسل مسل لیں آپ اور مسلنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو جنگلی بیر یعنی کہ پانچ سے چھ گرام کی ایک گولی آپ بنا لیں گولی آپ بنا لیں ان کو سکا لیں سائے تلے جب وہ خوشک ہو جائیں تو آپ نے ایک گولی لینی ہے رات کو سوتے وقت ایک گلاس گنگنے دودھ کے ساتھ گائے کا دودھ ہو یا بھینس کا دودھ ہو آپ پاؤ گرام لے لیں دودھ پاؤ لینے مطلب دھائی سو گرام اور اگر زیادہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں تو آپ آدھا کلو لے لیجئے ایک ہفتے میں یہ گولی کمال دکھا دے گی آپ کے ساری دکتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے کہ جو جو میں نے دکتیں بتائی ہیں اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو آپ اس نسخے کا ضرور استعمال کریں گے اللہ پاک اس سے آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ